بھائیس کے حال چال ہے آپ کے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر یہ سے ہوں گے دوستو آج ایک اور شوپ پہ آیا ہوں پی وی سی پیلنگ کی شوپ ہے یہ اور ایک ہوسنیل شوپ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کافی سارے ڈیزائن ہیں دانش بھائی جو ہے یہاں کے ریپریزنٹیو ہے ان سے بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آج کی ریٹ میں پی وی سی پیلنگ آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے کی پڑے گی اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور یہ ب گرہ میں جو ہے وہ سیلنگ آ جاتی ہے آپ دیکھیں دیواروں میں نمی آ جاتی ہے اور مہنگے پینٹ آپ کو کروانے پڑتے ہیں ہر دو سال بعد آپ کا پینٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے لائف ٹائم آپ کی چلتی ہے اگر آپ اس کو کیر کے ساتھ ڈیوز کریں گے ایک روم کے اوپر آپ کا جو ہے وہ کتنی کوسٹ آئے گی کتنی لیبر پڑتے ہیں یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کریں گے آپ کو تو ویڈیو دانیش بھائی آپ کے پاس یہ سیلنگ کا یہ سامان ہے اور پیلنگ وغیرہ ہے یہ کس کس چیز میں آپ ڈیل کرتے ہیں یہ زیادہ تر ہوتی ہے روم کے لیے روم دیزائننگ کے لیے ہوتی ہے یہ چیز اور اس میں سارے ڈیزائن ہمارے پاس آویل ہے یہ سیلنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے پیلنگ دیواروں کے لیے ڈیکوریشن کے لیے زیادہ 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 یوز ہوتی ہے لیڈی فریم کے لیے یوز ہوتی ہے تو یہ عام بندہ خود ہی گھر پر اسٹرول کر سکتا ہے یا کوئی بندہ چاہیے اس کو اسٹرول کر سکتا ہے خود بھی لگا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کیا ریٹ ہے اس کا اور کتنے کا پڑھتا ہے ایک روم میں اگر لگانا چاہیے بیسکلی یہ روم کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا ویسے اس کا پینل کا جو پرائس ہے وہ چار سو اسٹر بھی ہے اور چار سو ستر بھی ہے دو پرائس سو تیس کے چار سو اسٹی اور چار سو ستر میں کیا ملے گا ہمیں ایک پیس ملے گا ہاں جی وہ آپ کو ایک پیس ملے گا وہ ہمیں اس کی کیلکولیشن گائیڈ کرے نا کہ کس طرح بندہ کیلکولیٹ کرے گا وہ یہ چیز ہے نا کہ وہ کمرے کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب کمرے کا سائز بارہ بارہ ہوتا ہے صحیح ہے تو اس پر بیسکلی ایسے خرچہ تقریباً چالیس سے پینتالیس سے پچاس زار بھی آتا ہے اچھا وہ پھر کمرے کا ایگزیکٹ سائز ہونا تو پھر ہمیں پلتا چلتا ہے کہ اس کا کیا حساب مثال کے دور میں بارہ بھائی بارہ کا روم لے لیتے ہیں بارہ بھائی بارہ کا روم لے لیتے ہیں نا تو اس میں تقریباً جو ہمیں آپ کو بتاتا ہوں یہ 57 پیس لگتے ہیں شیٹس کے یہ والے ہاں یہ والی یہ شیٹس ہے یہ جڑتی کیسے آپس میں یہ یہ آپس میں اس کے لاکھ ہوتے ہیں یہ رائٹ اور لیپٹ اچھا یہ جو رائٹ کا جو ہے نا یہ والا یہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے اچھا اچھا وہ ایسے ہی جڑتی ہیں سٹپ بی سٹپ اس کے ساتھ کیل لگتے ہیں کلپ لگتے ہیں ہاں وہ پھنگشن کے لیے ہوتے ہیں اس کی مضبوطی کے لیے دیوار کے ساتھ کیا گلو گلو لگاتے ہیں گلو نہیں لگتی بس وہ ہی کیل اور کلپ لگتے ہیں اچھا کیل اور کلپ گلو وہ تب لگتی ہے جب جیسے کہنا یہ آ گیا نا یہ دور اس کے سائیڈ کٹنگ ہے یہاں پر کل نہیں لگ سکتا kulپ نہیں لگ سکتا وہ اس لیے پھر gun لگاتے ہیں اس کو پکڑ کے لیے مضبوطی کے لیے اس کو لگاتے ہیں اچھا جو چار سو اصی روبے آپ نے بتایا اچھا اچھا اس میں کوئی بھی ڈیزائینک لے لیں کچھ بھی لے لیں صرف چار سو اصی روبے اس میں اب دو ہیں میں نے آپ بتایا ڈیزائن کچھ بھی اور اس میں دو ہے اس میں یہ لامین عشان ہے اچھا یہ شیٹ جو ہے لامین عشان ہے اور یہ چار سو سترگی یہ پرنٹیڈ شیٹ ہے اس میں داستر پر کی کنسیشن ہوتی ہے اس شیٹ میں یہ پرنٹیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر پرنٹ ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر لیمینیشن ہوتی ہے یہ چیز ہے یہ داستر پر مہنگی ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر لیمینیشن لگاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ سارے اچھا آپ کے پاس کون کون سے ڈیزائن ہے تھوڑے سے ہمیں ڈیزائن دکھائے آفیس کے حوالے سے روم کے حوالے سے تھوڑے سے ہمیں ڈیزائن دکھائے آگر روم کی یہ زیادہ تر چوائس کسٹمر کی ہوتی ہے انہوں نے قصہ کا اپسان کرنا ہے اب یہ پرنٹیڈ ہے یہ زیادہ تر مطلب ہے کہ برامدہ وغیرہ ہو گیا یا رائنگ روم ہو گیا ان میں لگتے ہیں آفیس کے کلر ہیں اس سائیڈ آفیس کے کلر لگ گیا ہوں سارے گوڈن کلر ہیں لائٹ ڈارک مکس کلر ہیں یہ سارے گوڈن ڈیزائن ہے نا ہاں جی یہ وڈن ڈیزائن ہے اب یہ ان میں سے آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں آفیس کے لئے اچھا یہ سائی جی جی بولی یہ اچھے لگتے ہیں آفیس کے لئے نا ڈیزائن میں لگے ہوئے ہیں تو یہ اچھے ہوتے ہیں اور یہ ماربل ڈیکچر بھی لگا سکتے ہیں باقی وہ چوائس زیادہ تر کسٹمر کی ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح کا پسان کرنا ہے اچھا آپ کے پاس کتنے ڈیزائن آویلیبل ہوں گے ہمارے پاس کم اپیش سر ایک سو پینٹیس چالیس ڈیزائن ہے ایک سو پینٹیس چالیس جس میں آپ جو ہے روم سے لے کے ڈرائنگ روم ہو گیا ہر قسم کی پوری سمجھ لے کے بیلڈنگ کے لئے ہو سکتا ہے اچھا تو دوسرے نمبر پر تھری ڈی ڈیزائن کون سے ہوتے ہیں اس میں تھری ڈی ڈی ڈیزائن جو ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ اچھا زیادہ تار جو ہے نا وہ فیلال یہ ہی چال رہے ہیں اچھا یہ چھت میں بھی یہ ہی چیز لگی ہوئی ہے ہاں جی چھت پہ یہ ہی چیز لگی ہوئی ہے سیلنگ جو ہے جی تو اس کی کتنی کوسٹ آجاتی ہے جیسے یہ اس کی کموں بش ایک کمرے میں تقریباً پچھونجہ پچھونجہ سے ساٹھ ہزار پی آتی ہے پچھونجہ سے ساٹھ ہزار روپے ایک روم کی کوسٹ آجاتی ہے جی بید مزدوری اچھا لیبر کے ساتھ ہاں جی اس میں الیکٹیشن کا کام خود کروانا ہوتا ہے کوڑیاں پٹے اور رکشے کا کرایا وہ دینا ہوتا ہے باقی ہم اس کو ریڈی کر کے آپ کو دیں گے اچھا یہ آپ سارا ریڈی کر کے دیں گے جی صحیح ہے ٹھیک ہوگا ہمارے پاس یہ ڈیزائن بھی لگے ہوئے اس میں آپ جستہ کا ڈیزائن ہمیں کہیں گے ہم آپ کو ریڈی کر کے دیں گے صحیح اچھا دانشوہ ان کی لائف کتنی ہوتی ہے ان کی لائف پرماننٹ ہوتی ہے اگر کوئی نو کو کہہ رہا نہ لگے کوئی مطلب ہے کہ ہارٹ چیز نہ لگے اس کو تو یہ لائف قائم ہوتی ہے یہ خراب نہیں ہوتی اچھا خراب نہیں ہوتی اگر اس میں نمی آنا نمی تو نمی اسے کچھ نہیں کہتی یہ پی وی سی آ وارٹر پروف ہے اچھا تو اگر یہ گھنڈی بھی ہو جائے آپ اسے سافٹ کپڑے سے دھولیں صاف ہو جائے گی خراب نہیں ہوگی یہ چیز آہ تو ایسے نورمل تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کلر وغیرہ کرواتے ہیں کلر تو کلر جو نو سیم کے وجہ سے کلر گر جاتا ہے ایک سال بات ہی کلر خراب ہو جاتا ہے پھر ہر سال جو ہے نا پندرہ بیس ہزار کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایریا کتا ہے وہ ہی ہے وہ کسی میں بیس ہزار لگتا ہے کسی میں چالیس لگتا ہے وہ یہ چیز ہے نا کہ یہ آپ نے ایک ہی بار لگوانی ہے پھر آپ نے جتنی اس کی کیر کرنی ہے یہ لائف ٹائم ہے آپ کے لئے مطلب یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگے پینٹ سے جان چھڑا ہے پی وی سی وال پیپر لگوائے ہیں وال پیپر کلادہ ہی ہے یہ پی وی سی پیلنگ کلادی ہے پی وی سی پیلنگ جو ہے لگوائے اور جان چھڑائے کلر سے ہے نا جی جی بلکل صحیح اچھا اچھا وارنٹی بغیرہ بھی کچھ دیتے ہیں آپ اس کی اس کی وارنٹی یہ ہی میں نے آپ کو بولا ہے کہ جتنی کیر کریں گے اتنی بیس رہے گی یہ چیزیں ٹھیک ہو گیا اچھا اچھا دانش کو یہ بتائیں بندہ چاہ رہے یار میرے کو لیور نہیں دینی وہ کہہ رہا ہے میں لے جاتا ہوں خود ہی گھر پر سوال کرلوں گا وہ اس میں اگر وہ میں نے وہی بات آپ کو بولا ہے نا وہ اگر کر سکتا ہے نا تو یہ بلکل ایزی ہے اچھا اس میں اگر آپ نے اپنی مزدوری بچانی ہے تو خود بھی لگا سکتے ہیں اس میں اوپر اور نیچے گولا لگتا ہے گولا لگا کے ایسے پیس کے ساتھ پیس اٹیج کرنے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر بلکل ایزی ہو جاتا ہے ان کے لیے آشتہ آشتہ سٹیپ بے سٹیپ ایسے پیس لگتے ہیں تین چار کلپ لگتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی لگتے ہیں اس میں ایسے ایسے ایڈجسٹ کرتے جائیں گے آشتہ 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 ہوتا جائے گا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے وہ ایزی لی لگ جاتا ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کلپ ہے اس میں کلپ لگتے ہیں ایک شیٹ کے ساتھ پانچ لگتے ہیں اور یہ ساتھ میں جو ان کلپ کے ساتھ لگتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ سلیکون ہے سلیکون جس کو ہم گلیو بولتے ہیں یہ چیز لگتی ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کٹنگ وغیرہ پہ ہے اس پہ یہ چیز لگتی ہے اس کے علاوہ یہ الفی ہے الفی جو ہے وہ گولے کے ساتھ لگتی ہے جو گولہ سہم ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لگتا ہے جہاں پہ کٹنگ آتی ہے وہاں پہ پھر گولے کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہ گولہ لگتا ہے اس کی پکڑ کے لیے یہ الفی ضرورت ہے صحیح ٹھیک ہو گیا ایزی لی جانے کے انسٹال کر سکتا ہے وہ ایزی لی انسٹال ہو سکتی ہے اگر بندے کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو اس چیز کا تو ٹھیک ہو گیا یہ پہلنگ کا دیوار کا تو ہو گیا اب آپ کو تھوڑا سیلنگ سے ریٹس بغیرہ کے بارے میں گائیڈ کریں اور اس کے ڈیسائن بزائیں کے کتنے ڈیسائن آپ کے پاس یہ سیلنگ کے ہمارے پاس تقریباً پچاس سے پچپن ڈزائن ہے ہمارے پاس سیلنگ کا یہ ہے کہ یہ دو بھائی دو کا پیس ہے پی وی سی کا واتر پروف ہے یہ بھی اور یہ بھی سیم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے زیادہ رہا ہے اگر چھت پہ سیم ہو تو یہ چیز لگ سکتی ہے اس میں صحیح ہے یہ فٹ کے حساب سے ہوتی ہے پر سکیر فٹ کے حساب سے ہوتی ہے یہ ایک سو دس سر پہ سکیر فٹ ہوتی ہے اس میں پھر وہ ہی ہے کہ روم کا سائز ہوتا ہے اس میں بھی ٹھیک ہے وہ کتنا ہے یہ بارہ بارہ کمرے میں تقریباً پندرہ سے سولہ ڈزائر پیس سیلنگ کا خرچہ آتا ہے لیبر کے ساتھ ہاں جی لیبر کے ساتھ اس میں کوڑیاں پھٹے اور الیکٹریشن کا کام وہ آپ نے کروانا ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اچھا دانشو یہ آپ کی شوپ ہے ایڈریس کے اور آپ کا کونٹیکٹ نمبر کیا اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہئے تو ہماری شوپ ہے سرگودہ روڑ گجرات اور ہمارا فون نمبر ہے 030184804 صحیح ہے اور آپ کی شوپ کی ٹائمنگ کیا ہے ہماری ٹائمنگ ہے صبح ساڑھے آٹ سے شام ساڑھے آٹ پہ جیتا ہے ٹھیک ہو گیا بہت چک گیا ٹھیک ہے